احسان کی زندگی میں ایسے بیشمار مواقع آتے ہیں جب اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کھڑے ہونا یا گھٹنوں کے باز جھک جانا ہے یہ وہ وقت ہے جسے مارو یا مر جاؤ بھی کہتے ہیں اس وقت کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں ایسے موقع پر اب کیا کریں گے جان بچا کر بھاگ جائیں گے سر جھکا کر ذلت سے جی لیں گے کیا کریں گے یا فیصلہ کریں گے ڈیر ویورز کتاب مارشل آرٹس دا سائنس آف کلنگ میں ایسی ٹکنیکس بتائی گئی ہیں ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کے ذریعے آپ خالی ہاتھوں اپنا دفاع کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ وہ کراٹے پلیئرز جو کم از کم گرین بیلٹ تک ٹرننگ لے چکے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی سٹائل سے ہے کسی بھی سٹائل سے ہے مگر انہیں کچھ سال چھ مہینے کی بنگادی ٹرننگ لی ہوئی ہے یہ کتاب ان کے لیے خزانہ ثابت ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں جو آپ کے کلبوں میں نہیں سکھائی جاتی ہیں بدقسمتی سے آج کل کلبوں میں صرف سپورٹس کراٹے سپورٹس مارشل آرٹس سکھائی جاتے ہیں جن کا تعلق صرف کھیل کی حد تک ہے لیکن درحقیقت مارشل آرٹس یا کراٹے انسان کی بقا کا فن تھا یہ انسان کو مشکل ترین حالات میں جینا سکھاتے تھے یہ انسان کو اندر یہ انسان کو کوالٹیز دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں مگر وہ خاص ٹیکنیکس عام کلبوں میں سکھانا بند کر دی گئیں اس کتاب میں وہ تمام ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی مشکل وقت کو بہ آسانی ہینڈل کر سکتے ہیں کتاب کا نام ہے مارشل آرٹس The Secret Science of Killing کسی بھی سٹائل کے مارشل آرٹس کراٹے کیک باکسنگ باکسنگ کرنے والے افراد ان ٹیکنیک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتاب محدود آداد میں ڈ JJJ ڈ一we ڈ一we موسیقی